موسیقی 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 حصہ ہو سکتے ہیں اس کی فکر کرنے کے ضرورت ہے آپ دونوں قوموں کا موازلہ کر کے دیکھیں ان کی صبح پانچ بجے ہوتی ہے اور مسلم نوجوان اکثروں کی صبح گیارہ بجے ہوتی ہے صبح آپ کو وہ کہیں تو دوڑ لگائیں گے یا کسی شاخہ میں جا کر ورجش کریں گے اور اس ورجش یا صحت کی جددہت بھی کسی ایک مقصد کے لیے ہوگی اگر ایک آج دو چار مسلم کے نوجوان ورجش کر بھی رہے ہوں گے تو ان کا مقصد ہی کچھ اور ہوگا مطلب اللہ کے دین سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں مگر سامنے والے قوم کے پاس موقوف ہوگا ان کی روزمرہ کی زندگی کسی ایک نصبول این کے تحت ہوگی آپ کو کوئی بتائے یا کسی بھی گیروں کے محلے میں جا کر دیکھے وہاں نوجوان کتنے بجے تک کٹوں پر بیٹے رہتے ہیں یا کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں یا دیر رات تک کہیں سڑکوں پر چورائے یا گلی کچھوں میں کوئی برتڑے بھی مناتا ہے یا نہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس قوم کو رہور بنا کے بھیجا گیا تھا اس قوم کی نسل کہاں دہروں میں بھٹک رہی ہے سوائے باتوں کے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں بچا ہے اخلاق برتاؤ زندگی کو کس طرح جنہ سب کچھ بہت دور چھوٹ چکا ہے علم اقبال نے کہا یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر ان کی تربیت کے لیے کون زمدہ یہ اس طرح سڑکوں کے زینت کیوں بنتے جا رہے ہیں ذمہ دار کون ہے گھروں کا معاملہ کچھ الگ نہیں ہے مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہیں اور شادی بیعہ میں وہ خرچ کرتا بھی رہے گا دہج کی تصویر ہی کو بدل کے رکھ دیا ہے اب دہج نہیں آپس میں لیندین تیب ہوا ہے کا ناٹک دیکھنے کو ملتا ہے جس میں مولوی بھی شریک رہتا ہے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا ہے فیرست بھی رہتی ہے ایسا نہیں کہ یہ آپس میں لیندین آپس میں ہوا ہے اور یہ معاملہ اندرونی ایسا نہیں ہے اس کی فیرست بھی رہتی ہے تاکہ رشتہ نہ نبا سکے تو ہمارا جو بھی دیا ہوا ہے اسے واپس لے سکے مطلب نیت ہی میں خوٹ ہے پھر دعا کیوں کر قبول ہوگی کی اس جوڑے سے دنیا بھر کے لیے خیر کے فیصلے فرما اب جائز نہ جائز کچھ میلیں نہیں رکھتا محلے میں رات تک ڈی جے بستا ہے تو کسے میں ہمت نہیں ہوتی کہ جا کر بند کرے خیر تھوڑے پیسے والوں کے ہاں اور بھی نہیں رسمیں فلمی انداز میں دیکھنے کو ملتی ہے ہلی کے وقت پیلے کپڑے مہندی کے وقت مہندی رنگ کے کپڑے سنگیت کیا کیا خرافات کو ہم نے اپنے گھروں میں داخل کیا ہوا ہے اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل کیوں نہیں ہو رہی کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم مستحق ہو چکے ہیں اس حالات کے جو ہمیں پیٹا مارا مابلنچنگ کی جاری ہے زلیل کیا جا رہا ہے دینداری بھی تماشا ہو چکی ہے عمرہ کے کافلے ایسے نکل رہے ہیں جیسا اب یہ سیدھے فلائٹ جنت میں ہی داخل ہو کر رہے گی ہر میں پاک کی زیارت مدینہ کا دیدار کاروبار تجارت کے ساتھ پکنک سپورٹ بنتا جا رہا ہے اور وہ سعودی حکومت اور وہاں کے عوام بھی اب یاشیوں کے تمام حدود پار کر چکی ہے مطلب جو بھی شخص جو بھی جتنا بھی مل سکتا ہے دنیا داری یاشی سمیٹنے کی کوشش میں اسے حرام حلال سے کچھ لینا دینا نہیں ہے عورتوں کا معاملہ بھی کچھ الگ نہیں ہے یا موضوع پر بول کر کسی کو تنس کرنا نہیں ہے جو حالات محض کچھ مہینوں یا سال میں آنے والے ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتے اب رمضان قریب ہے محض حفتہ دس دن میں ہے لیکن یہاں بھی کھانے پینے کی فکر کم سے کم بلغام کے مسلمانوں میں تو دیکھنے کو ملتی ہے نوجوان کچھ حد تک روزے رکھتے بھی ہیں پر تمام دن موبائل پر اور رات جمعہ مجزد کے کھڑ پر بیٹھتی ہے بڑا افسوس اور درد ہوتا ہے جہاں ایک طرف تمہارے نسل کشی کی ساجیشیں چل رہی ہیں اور امت کا نوجوان طبقہ حقیقت سے کوسو دور ہیں کئی بر ہاتھ سے فساد حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کم سے کم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں بہت دور کا سوچنے سے پہلے نزدیک کے حالات پر غور کرو اللہ ماہ اقبال نے آج کے اس دور کے مسلمانوں کے لیے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبز پر تو شاہی ہیں بسے رکھر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو اس دنیا کے عیاشیوں کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے تیرا ایک مقصد ہے تجھے مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے آج کے نوجوانوں کا اللہ ماہ اقبال نے شاہین پرندے سے تابیر کیا ہے پہاڑوں کی چٹانوں میں جا کر رہنے کا حکم شاہید آج اللہ ماہ اقبال ہوتے تو آج کی یہ نسل شاہید انہیں بھی جھٹلا دیتے آج جھوٹ فر ایک دھوکہ خاص کر زمینوں کے کاروبار میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں بھی اللہ ماہ اقبال نے کہا کہ اے تاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتائیں خیر اب ان اشار کے آج کی اس دور میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے ایک الگ بات ہے لہٰذا نوجوانوں کے خرافاتوں سے دل بڑا غمزدہ ہوتا ہے اچھا غروں میں بھی ان کا الگ رویہ ہوتا ہے کئی والدین پریشان ہیں جتنی بھی گلتیاں خرافات مسلکی جھگڑے دینی بیزاریاں پہلے جو بھی ہوئی ٹھیک ہے پر اب حالات بہت خطرنات موڑ پر پہنچ چکے ہیں ملت کے نوجوانوں کو لے کر کہیں پر بھی فکر کی مجلسیں دیکھنے کو نہیں ملتی جمعہ کا خطبہ محض رسمی نظر آتا رہتا ہے کہیں پر بھی جان جذبہ ولولا دیکھنے کو کہیں پر بھی خطبے میں نہیں ملتا پچھلے کچھ محنوں میں برتڑے کی سڑکوں پر سچتی محفیلوں کی وارداتوں نے مجھے آج کی اس موضوع پر بولنے کے لئے مجبور کر دیا آخر میں اللہ و اقبال کے کچھ اشار اس قوم کے نام وائز قوم کی وفقتہ خیالی نہ رہی برکہ تبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمی ازار روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکین قضالی نہ رہی مسجد مرسیاں خواہے کی نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف حجازی نہ رہے شورہ ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود آج کا موضوع کے سالے اس پر ضرور کمنٹ کریں کچھ اہم خبریں کنڈر میں سات فیصد لکھا ہونا چاہیے اس پر عمل کرتے ہیں کئی دکانوں ہوتلوں پر کاروائی کی گئے آج انگول کے مہاراشت راج لکھا ہوا بورڈ بھی ہٹایا گیا جس کی وجہ سے کچھ مہاراتی عوام ناراض ہونے کی بات کہیں جاری آج شہر کی صبح ہاتھی داخل ہونے سے ہنگامن دیکھنے کو ملا آزم نگر نمرا مجزید علاقہ ویبم نگر کنگرالی علاقے میں جنگلے ہاتھی کو دیکھ کر عوام میں خوف دیکھنے کو ملا آج دن بر ہاتھی پر ہی چرچہ شہر میں دیکھنے کو ملا آخر میں جنگل میں فورسٹ موقعہ کی جانب سے اس ہاتھی کو روانہ کرنے کی تلہ حاصل ہوئی آج سے باروئی کے امتحانات جاری ہوئے ایک تاریخ سے 22 مارت تک امتحانات جاری رہیں گے 42 انتحانات کے سینڈر بنائے جا چکے جہاں پوخت آئی انتظامات کیے گئے ہیں اسی تلہ حاصل ہوئی ہے ریاستی کانگریس حکومت کی جانب سے چوہوے چلیس اہم عہدوں پر یعنی کہ نگر نگم منڈل کے عہدوں پر صدر نائب صدر کو منتقیب کرنا تھا فیرس بھی جاری کی گئے لیکن چورے چالیس نگر نگم عہدوں پر کہیں پر بھی بیلغام کے کسی بھی کانگریس کارکنان کو عہدہ حاصل نہیں ہوا جس پر تاجب کا ازار کیا جا رہا ہے بڑا کارا کا بھی اعلان نہیں کیا گیا بیلغام میں کافی خوشمند حضرات ان کے بعد کہیں جا رہے ہیں الہودہ نیشنل سکول ویبونگر کا آج سالانہ جلاس بڑے ہی شاندار طریقے سے بنا گیا ہے بچوں نے ثقافتی پروگرام پیش کیے کسیر تائدات میں بچوں کے والدین بھی شریک رہے ہیں خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتر ہی اتحادن شکریہ اللہ حافظ آج بھی ایک چھوٹی سی کام کوشش کر کے دیکھئے تو اس میں کہیں بہت اچھا الحمدل اللہ کامیہ بھی پاہے گی لیکن دلو احساس کو علمشان لائز لائز ان اپنگ دار پیپل بلے سوڑی مونے لیکن دلو لائز ان اپنی در مانے خبروں کا حافظ اپنی دیر دیر کامیہ 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 موسیقی